ہائے فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل نیشہ علم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن کالی مرچ کی ریسپی بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے جب آپ اس کو ٹرائی کریں گے تو بہت پسند آئے گی تو چلیں آئیں اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے چکن لی ہے سات سو پچاس گرام اسے اچھی طرح سے واش کر کے باول میں رکھ لیا ہے اب اس کی میرینیشن کی طرف آتے ہیں ون ٹیسپون نمک کیٹ کریں گے اور ون ٹیسپون کالی مرچو کا پاوڈر کالی مرچو کو ہینڈ ٹو ہینڈ کرش کر کے ڈالیں گے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا ٹو ٹیبلی سپون لیمن جوس ہائٹ کریں اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پندرہ منٹ کے لیے میرینیشن کے لیے رکھ دیں گے کوکنگ پوٹ میں میں نے آدھا کپ کوکنگ آئل ڈال دیا ہے اس میں دو میڈیم سائز کی پیاس کو اس طرح سے رفلی کٹ کے ڈال دیجئے پیاس کو تھوڑا سا سوفٹ کریں گے ایک سے دو ٹکڑے ادھرک کے لیے ہیں اور پانچ سے چھے لہسن کے جوے اور لہسن اور ادھرک کے ساتھ دو منٹ فرائی کریں گے پھر چار سے پانچ ہری مرچے اور بارہ پندرہ کاجو ہیں اور انہیں بس ایک منٹ ہی کوک کریں گے یہ تمام چیزیں کوک ہو گئی ہیں اسے اب ہم نکال لیتے ہیں اور تھنڈا کر کے گرائن کریں گے اسے میں نے گرائن کر کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اب اسی آئل میں ہم مرینیٹ کیا ہوا چکن فرائی کریں گے تمام چکن کے پیس اس میں رکھیں گے اور دو منٹ اسے ایسا ہی پکنے دیں پھر اس کی سائیڈ چینج کر دیجئے اور دوسری سائیڈ سے بھی اسے گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے یہ تمام چکن کے پیس فرائی ہو گئے ہیں اسے اب ہم نکال لیتے ہیں اب اسی آئل میں میں دو عدد دارچینی سٹکس تین سبزے لائچی اور چار سے پانچ لنگیں ڈال کے کچھ سیکنڈ کے لیے فرائی کروں گی اب اس میں پیاز، ادرک لہنسان اور کاجو کا جو پیسٹ بنا کے رکھا تھا وہ ایٹ کریں گے اور میڈیم فلیم پہ اسے خوب اچھی طرح سے بھون لیں گے تین سے چار منٹ پیاز کو سوفٹ کیا تھا اس لئے اس ٹائم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تک کہ اس کا کچھا پندور ہو جائے مسالے کو خوب اچھی طرح سے بھون لینے سے اس کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے جب تک یہ مسالہ بھون رہا ہے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیجے مسالہ فرائی ہو چکا ہے اب اس میں فرائی کی ہوئی چکن شامل کریں گے اور اسے بھی مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے کوک کر لیں گے کوارٹر کپ دہی کو میں نے اچھی طرح سے پھیٹ کے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کیا اور دہی اور پانی کو مکس کر کے اس میں ایٹ کر دیا ہے اسے بھی ایک دو منٹ بھون لیں گے پھر اس میں ہاف ٹیسپون نمک اور ہاف ٹیسپون گرم مسالہ ایٹ کریں گے اسے بھی اس میں مکس کریں گے اب آدھا کپ پانی شامل کر کے چکن کو گلا لیں گے 20 سے 25 منٹ میں یہ بہت ہی اچھی طرح گل جائے گی میں نے اسے کور کر دیا ہے اور گیس کے فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دیا ہے اور دیکھیں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں چکن گل چکی ہے اب اس میں ون ٹیسپون کسوری مہتھی اس طرح سے رب کر کے اور ون ٹیسپون کالی مرچو کا پاوڈر دردرہ کوٹ کے اس میں ایٹ کریں گے اور کور کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ آئل سیپریٹ ہو جائے اس کی گریوی بہت ہی شاندار بنی ہے آئل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے بہت ہی خوشبودار اور زائے کے دار بنتی ہے آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی بھی اچھی لگی ہوگی اجازت دیں ہم پھر ملیں گے نیکس ریڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ